موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے پہلے اہم قبر کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آئی ٹی کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں جن کی بنیاد مشترکہ مذہب باہمی اعتماد اور مفاہمت پر ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں آئی ٹی سے وابستہ کاروباری سرگرمیوں کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ماحول دوست اور سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے جس کے دورست نتائج برامت ہوں گے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اطلاعات اور مواصلات کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں جن سے ابھی تک استفادہ نہیں کیا گیا ہے آج اسلام آباد میں ایشیا پیسیوک انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی الائنس ایوارز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دہائی میں پاکستانی سرمایہ کاروں نے اپنی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے انفرمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے شاندار کوششیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی بہتری کے لیے کی جانے وری کوششوں کی معاورت میں سرگرم ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو آرمی فری لانسنگ مارکیٹ میں خصوصی مقام حاصل ہے انہوں نے کہا کہ حکومت انفرمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور آئی ٹی کی برامدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور آئی ٹی کے شعبے میں زیادہ برامدات کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کریں اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپٹیکا کے اچے ایمین ستان سنگھ نے کہا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کے غریبی اور خوشکوار تعلقات باہمی تعاون اعتماد مفاہمت اور مشترکہ مذہب پر مبنی ہیں وہ پاکستان میں قطر کے صفیر سعود بن عبد الرحمن السانی سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے دو طرف تعلقات کے مصبت پہلوں کو سراہا اور قطر میں فیفا عالمی فوٹبال ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد پر قطری قیادت کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی اہلکار بھیجوانے پر خوشی اور فخر ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لئے باعث فخر ہے کہ ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا الرحلہ فوٹبال پاکستان میں تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ قطر میں دو لاکھ دس ہزار سے زائد پاکستانی مقیم ہیں جو دونوں ملکوں کی تعمیر و ترقی خوشحالی میں کردار ادا کر رہے ہیں وزیر خزانہ عصاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں انفرمیشن ٹکنالوجی سے متعلقہ کاروباری سرگرمیوں کو اولین ترجیح دے رہی ہے آج اسلام آباد میں ای کامرس کمپنی دراز کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت آئی ٹی کے شعبے کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ پاکستان کی معوشی ترقی میں کردار ادا کر سکے وفد نے وفاقی وزیر کو درپیش متعدد پیشہ وارانہ مسائل کے بارے میں آگاہ کیا وزیر خزانہ نے سلاف صدگان کی ارداد پر تراز کی تعریف کی اور وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج فائنانس ڈیویشن میں گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد سے آن لائن میٹنگ کی اور ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر ملک میں اقتصادی استحکام برقرار رکھنے کے لیے متعدد مالیاتی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا گورنر سٹیٹ بینک نے سٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی اقدامات پر موجودہ حکومت کی مسلسل حمایت پر وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا توانائی کے وزیر خورم دستگیر خان نے آج لئیہ میں سو میگا وارڈ شمسی توانائی منصوبے کا افتتاح کیا وفاقی وزیر نے افتتاحی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ماحول دوست اور سستی بیجلی پیدا کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کرونا وائرس کی وبا خصوصا حالیہ سلاب کے دوران امریکہ کی مسلسل مدد کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے یہ بات پاکستان کو امریکہ کی جانب سے فراہم کی گئی 75 لاکھ ڈالر مالیت کی میڈیکل آکسیجن کی امداد کی وصولی کے موقع پر ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی بری فوج کے سربراہ جنرل سید آسیم اندیر نے آپریشنل تیاری اور ملک میں حالیہ شدید سلابوں کے دوران سیند کے عوام کی وضعت کرنے پر پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں کو سراہا ہے اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا کوارٹر فائنل مرحلہ جمعے سے شروع ہوگا میچ کروشیا اور برازیل کے درمیان کھیرا جائے گا جو پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈوی ڈوی ڈوٹ پی کے پر اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان پر نیوز آفیشل پر براہ راز فیڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے